اسلام علیکم دوستو انسان اپنی پوری زندگی میں بہت ساری گلتیاں کرتا رہتا ہے کچھ چھوٹی گلتیاں ہوتی ہے جن سے اس انسان کی زندگی پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے مگر کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہے جو پوری دنیا یاد رکھتی ہے آج ہم جانیں گے کچھ ایسی گلتیاں جن سے انسان کو نہ صرف کروڑوں کا نقصان ہوا بلکہ اگر ہم دیکھیں عربوں روپیوں کا نقصان ہوا یعنی اس نقصان کو جو ہے وہ تواریک میں یاد رکھا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے میرا نام ہے عاصب گوہر آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو ہبگ ٹی وی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اپنے ای بھی تک میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کرنا چلو بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈو کی طرح دوستو ڈی ویڈی کے دور میں بلک باستر کمپنی جو ہے ایک مشہور کمپنی تھی جو موویز کی ڈی ویڈی اور سیڈیز بیجا کر دی تھی آج سے بیس سال پہلے ان کو موقع ملا تھا جو نیٹ فلکس کمپنی ہے اس کو خریدنے کا وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ تین بار ان کو موقع ملا تھا مگر یہ بدقسمتی سے بلک باستر کمپنی جو ہے اس نے ان موقعوں کو ٹھکرا دیا اس وقت اس کمپنی کی قیمت بس تیس کروڑ تھی اب اگر آج دیکھیں تو پندرہ سو ارب روپیز جو ہے یعنی آج کے ٹائم میں یہ جو کمپنی ہے بہت ہی زیادہ ترکی کر چکی ہے اور اگر ہم آج کے ٹائم میں بلک باستر کمپنی کو ڈوننے نکلے تو وہ کہی بھی نہیں ملے گی دوستو دو ہزار ناو میں جب لوگ بٹکوائن پر بروسہ نہیں کرتے تھے اس وقت یوکے کے ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والا ورکر جیمز ہیوول نے اپنے لیپ ٹاپ میں ساتھ ہزار پانچ سو بٹکوائن مائن کر کے رکھے تھے کیونکہ اس وقت بٹکوائن کی کوئی قیمت نہیں تھی یعنی لوگوں کو بٹکوائن پر بروسہ ہی نہیں تھا تو قیمت بھی کیسے ہوتی اس نے جس لیپ ٹاپ میں یہ سیو کر کے رکھی تھی اس کے بعد اس نے اس لیپ ٹاپ کو بیج دیا اور لیپ ٹاپ بیجنے کے بعد اس کی ہارڈ ڈسک نکال کے گھر میں سیو کر کے رکھا تھا تاکہ آنے والے ٹائم میں جب بٹکوائن کی ویلیو بڑھے گی تب وہ ان پیسوں کو استعمال کرے گا پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا گلتی سے ایک بار جب یہ گھر کی صفائی کر رہا تھا اس نے اپنی جو ہارڈ ڈرائیو ہیں اس کو گھر کے کچھرے میں فینک دی اس کو اس گلتی کا احساس تب ہوا جب اس نے دو ہزار سترہ میں بٹکوائن کا ویلیو بڑھتے ہوئے دیکھا اور اگر آج کے ٹائم میں دیکھے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آج کے ٹائم میں یہ بٹکوائن اس کے پاس ہوتے تو لگ بگ یہ پندرہ سو کروڑ سے زیادہ جو پیسہ ہے اس کا مالک ہوتا دوستو ہارلی وڈ فلم ہیٹ فل ایٹ میں بہت سارے ایسے سین تھے جو اصل لگتے تھے پر حقیقت میں یہ اصل ہی تھے اس فلم میں ایک ایسا سین تھا جس میں کرٹ رسل جو ہے اس کو گٹار کو پلر پر مار کر توڑنا تھا اس نے وہی کیا جو اس کو بولا گیا پر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گٹار 145 سال پرانا تھا جو ایک میوزیم سے رنٹ پر صرف شوٹنگ کے لیے لیا گیا تھا دریکٹر یہ کہنا بول گیا تھا کہ جو یہ گٹار ہے اس کو توڑنا نہ تھا بلکہ اس کی جگہ ایک دوسرا جو فیک گٹار تھا بلکل اسی طرح کا وہی استعمال کرنا تھا اتنا پرانا گٹار ہونے کی وجہ سے اس کی جو قیمت تھی وہ پرائس لس تھی یعنی ایک بہت ہی بڑا نقصان ہوا مطلب کہ یہ جو گٹار ہے اب دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا دوستو دو ہزار تیرہ میں لندن میں ایک بلڈنگ بنائی گئی جو واقعی ٹاکی بلڈنگ کے نام سے مشہور ہو گئی کیونکہ اس کی جو شیپ تھی وہ واقعی ٹاکی سے ملتی تھی اس بلڈنگ کو بنانے میں دو ہزار پچیس کروڑ کا خرچہ ہوا پر اس بلڈنگ میں ایک بہت بڑی پرابلم تھی جس کا اندازہ آرکیٹیکٹس کو بلڈنگ تیار ہونے کے بعد ہوئی کیونکہ اس بلڈنگ کے پاس کھڑے گاڑیوں کا پلاسٹک گل جاتا تھا دکانوں کا جو فلور میٹنگ ہیں وہ بھی جل جاتی تھی کیونکہ اس بلڈنگ کی جو شیپ تھی سورج سے آنے والی کرنے ریفلیکٹ ہو کے مینگنیفائن گلاس کی طرح چیزوں کو جلا دیتا تھا اور روشنی اتنی زیادہ تھی جو انڈی کو بھی فرائے کرے اور آخر کار بلڈنگ کے مالک کو لوگوں کے نقصان کا ماؤزہ بھی دینا پڑا اور ایک طرف بلڈنگ کے شیشے کو ڈکنا بھی پڑا دوستو یہ تھی انسانوں کی کچھ ایسی گلتیاں جس سے کروڑوں اور بون روپیوں کا نقصان ہوا لیکن یہ چیز یاد رکھنا ہے گلتی کرنے سے انسان سیکھتا ہے یعنی گلتی کر کے ہمیں پھر بھی آگے زندگی میں بڑھنا ہے مجھے امید ہیں آپ کو آج کا ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب پریس کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کرنا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی کرتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات تب تک کیلئے خدا حافظ بھائے